موسیقی حضرت مولانا شاہد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدیث دہلیوی رحمت اللہ علیہ کے بطیجے تھے اور حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کے پوہدے تھے حضرت سید رحمت اللہ علیہ سے رہے تھے رجیب بات ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اتنے وقت کے زبردست عالم تھے اور زبردست عالم اور مجدد کے بطیجے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدیث دہلیوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدیث دہلیوی رحمت اللہ لیکن دامات تھے اس وقت مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے وہ بھی اس اپنے زمانے کے بہت بڑے چھوٹی کے عالم تھے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے حکم پر یہ دونوں حضرات بیعت ہوئے تھے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے جو بلکل پڑھے لکے نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی آتا فرمایا تھا ایسا غزت کا علماتہ فرمایا اور ایسا اپنا تعلق نصیب فرمایا تھا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے حالات تو بس جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آنکھیں رکتی نہیں ہیں آنسو بہاتی رہتی ہیں وہ تمنا ہوتی ہے اللہ اس کا کوئی ایک زمرہ ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے حضرت شاید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے شیخ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے بڑی عجیب درخواست فرمایا حضرت صحابہ جیسی نماز پڑھتے تھے ایسی نماز پڑھنا سکھا دی جائے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ٹکر مارتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ در خجلہ رہے ہیں کبھی کرتہ ٹھیک کر رہے ہیں کبھی پیجامٹی کر رہے ہیں کبھی دائیں طرف دے رہے ہیں کبھی بائیں طرف دے رہے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ دل کا وقت اثر گئی ہے دل میں تو اللہ کا احیان نہیں بس ایک فارمتی ہے جو کوئی کر رہے ہیں صحابہ اکرام نماز پڑھتے تھے اللہ اکبر حضرت شہر زکریہ رحمت اللہ علیہ نے کیسے کیسے واقعات نقل فرمائے غالباً حضرت علی کررم اللہ ہوا جاؤ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ پیر میں دیر لگ گیا تھا لوگ نکالنا چاہتے تھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کب نکالیں بڑی تکلیف ہوتی تھی حضرت نماز پڑھ رہے تھے تیر نکال لیں حضرت کو پتہ بھی نہیں چلا جب سلام دیرہ پوچھا کہ اچھا آپ لوگ میرا تیر نکال لیں آئے ان کا حضرت ہم تو نکال چکے نماز پڑھتے تھے بس اللہ کی آدمی ایسا گھوم ہوتے تھے کہ مخلوق کا پتہ نہیں چکتا تھا کاش کہ کبھی ایسا کوئی سجدہ مجھے آپ کو بھی نصیب ہوئی ایسا قیام ایسا رکو نصیب ہوئی صحابہ والی نماز پڑھوا دیجئے یہ تمنہ تھی صحابہ صاحب ہموش ہوگئے کچھ بولے نہیں تحجد کا قبط ہوا تحجد کے لئے تو وہاں سب اٹھتے تھے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ لے اٹھے صحابہ نے ان کی طرح دیکھ کے فرمایا ہے مولی صاحب جاؤ اللہ کیلئے مذہب کرو یوں کہتے ہیں بس حضرت نے جو فرمایا تو حضرت کے یہ جملک تیر بن کر میرے دل میں لگے اور میں جب وضو کرنے بیٹھا تو اللہ کا ایسا استعزار ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کے سامنے میں بیٹھ کے وضو کر رہا ہوں اور ایسا وضو تو زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا وہ شہید کی بھرپور توجہ پڑے اور وہ پہلے سے ان کی طلب ان کی سچی طلب اور پھر شہید کی وہ بھرپور توجہ اب جب وضو کر کے آئے تو حضرت نے فرمایا جاؤ اللہ کے لئے دو حقات نماز پڑھو اب کہتے ہیں اب جو کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لئے تو ایسی نماز تو کبھی نہیں پڑھی تھی اور جب دو ریکار پڑھ کے سلام پھیرا تو آنسو بہر ہیں نہیں نہیں جیسے پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں ہو پائی ابھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکا پھر سے پڑھوں گا پھر دو ریکار پڑھی پھر خیال آیا نہیں ابھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکا پھر سے پڑھوں گا پھر دو ریکار پڑھی پھر خیال آیا ابھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکا کوشش کر رہے ہیں اور دل بڑھر رہا ہے کہ ابھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکا ابھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکا حتیٰ کی ساری رات گزر گئی اور ہاتھ اٹھا کر بلک کر ماغنے لگے اللہ مجھے تو اب تک نماز پڑھنا بھی نہیں آیا اللہ جیسی بھی ٹوٹی بھوٹی ہے قبول فرما لیجئے صبح بلایا حضرت شاہ صاحب سید صاحب نے اور فرمایا کیا ہوا فرمایا حضرت ایسا ہوا فرمایا ایسی ہوتی تھی صاحبہ کی نماز ہم چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں تو اتراتی ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا مرات رات پر عبادت کرتے تھے اور صبح ہو گئی تھی تو روکے تھے قرآن کہتا ہے وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اخیر شب میں وہ اللہ سے معافی مانتے ہیں ہم گناہ کر کے معافی نہیں مانتے وہ نیکیاں کر کے معافی مانتے ہیں ہم نافرمانی کر کے معافی نہیں مانتے وہ رات کو عبادت میں بدارتے ہیں وَبِلْأَسْتَغْفِرُونَ اللہ ہم سے تو کچھ نہیں ہو سکا ہمیں معاف کریں